بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی بسیل آئیف ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو ایک ابھی جو حال ہی میں فائن جو آج ہی یہ ٹویٹ آ چکی ہے فائن دس ہزار ریال کا مطارف کروا دیا گیا ہے اس میں خصوصی طور پر ریاض کا نام لے کر یہ بات کہی گئی ہے لیکن جدہ میں جو میں نے ایک واقعہ دیکھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور یہ جو جرمانہ مطارف کروایا گیا یہ ریاض میں رہنے والوں کے لیے خاص ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی دوسرے شہر میں ہیں تو آپ کو بھی احتیاط کرنی ہوگی آپ کے اوپر بھی فائن ہو جائے گا میں نے خود سے اپنی آنکھوں سے دیکھا پہلے وہ آپ کو بتا دوں گا بھائی یہ جو ہیل نائم والا علاقہ ہے جدہ کا کافی آپ کو پتہ ہے جی وہاں پر اگر دوریت بھی گھومتی ہے تو میں نے دوریت کے گاڑیوں میں ڈوج قسم کی دیکھی ہے وہاں پر گھوم رہی ہیں کافی رائس قسم کے لوگ اس ایریاز میں رہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک دفعہ ہم کام کے سلسلے میں گئے ایک ہوتل تھا جی ہوتل کے یعنی کہ آدھا ہوتل تھا آدھے ہوتل کی ان لوگوں نے تھوڑی بہت مرمت وغیرہ کروانی تھی اس کو تھوڑی بہت اس کی چینجی کرنی تھی تو ایک تو پیسے اچھے مل رہے تھے اس کام کے دوسرا صوبہ نو بجے سے صوبہ آپ کو پتہ ہی عام روٹین میں کام شروع ہوتے ہیں ساڑھے چھے بجے چھے بجے یا لاسٹ کو کام شروع ہو تو سات بجے ہوتا ہے تو بہرحال نو بجے کام شروع کرنا ہے اور چار بجے ختم کرنا ہے یعنی کہ اثر چار بجے سے دس من پہلے آپ نے ختم کر دینا ہے نہ تو چار بجے کے بعد کام کرنا ہے اور نہ ہی نو بجے سے پہلے کام کرنا ہے کام یہ تھا تھوڑی بہت یہ توڑ مرمت کا کام تھا اور ظاہری سے بات توڑ مرمت بلڈم گارہ میں کریں گے تو شور ہوگا تو یہ بات اب کوئی نے کیوں بتائی وہ اس لیے کہ بھائی ابھی میں آپ کو جو بات بتاتا ہوں ریاض میں جو فائن مطارف کروایا گیا ہے وہ بھی شور ہوگا ظاہری سے بات ہے بلڈم گارہ میں یا ساتھ میں کوئی بلڈم گارہ میں اگر دوسرے لوگ رہتے ہیں وہ ڈسٹرپ ہوں گے اس سے ریاض میں بھائی مغرب ٹائم سے ابھی مغرب وہاں پر ساڑھے پانچ اور رہی ہے ساڑھے چھے اور رہی ہے سات بجے اور رہی ہے یعنی کہ مغرب ٹائم سے صبح سات بجے تک آپ کوئی بھی بلڈنگ بن رہی ہے چاہے بنی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی توڑوں مرمت یا نیو بلڈنگ بن رہی ہے اس کے اوپر آپ نے ٹھک ٹھک لگائی ہویا کسی بھی قسم کی یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں سات بجے سے آپ مغرب سے پہلے پہلے کام کر سکتے ہیں لیکن جیسے یہ مغرب کی ازان ہوگی اور صبح سات بجے تک آپ کوئی بھی کسی قسم کام کا توڑ مرمت والا یا ٹھک ٹھک والا کام نہیں کر سکیں گے سمپل لفاظ میں آپ کو بتاؤ تو میں اس کے اوپر دس ہزار ریال کا فائن ہے کوئی بھی پردیسی بھائی اگر آپ کو کوئی تین سو ریال کی دھیاری بھی دینا تو اس کے ساتھ ایسے کام کے اوپر مت جائیے گا یہ میرا مشورہ ہے آپ کو ورنہ وہ آپ کو پکڑ کر لے جائیں گے فائن چاہے اس کے اوپر ہو جائے جس کا کام ہو رہا ہے لیکن آپ کو بھی جیل میں رکھیں گے اور آپ کے اوپر بھی کوئی فائن اور آپ کو اگر بدون کفیل بغیرہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گی